نعرہ تکبیر کافی درات تشیف فرماؤ ایک کسان اپنے تبھی فرماؤ تو میرے تبھی فرماؤ ایک واری خالق گائیں این چاؤ کہ ساڑی یہ ماما بہنہ نو پتہ لگے کہ مجلس سے بیٹھینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنی زبان دی پاکیز کی جزافہ کرو اچھا بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعلان غدیر نو یاد رکھتے ہوئے ہر بندہ ہاتھ بلند کر کے تائید فرماؤ نعرہ حیدری یا علی علی علیہ السلام خلق کائنات تمام امنین دا اس پاک بارکاج تورایا قبول منظور فرماؤ واجب الہترام عزیزان دا اپر خلوص صفح ماتم اچھایا تمام امنین دا تورایا میں حکیر دی نوکری سرکار قائم علی محمد باچھا اپنی بارکاج قبول منظور فرماؤ واسد رہنو بیڑے آباد رہنو گھر جتاں ذکر امام حسین علیہ السلام بیماری کربلا دا واستہ جڑے مومن بیمارے آقا سجاد باچھا دی نالائن پاک دا واستہ مالک شفائے کامل آتا فرما جڑے مکروز ان کرزدار امام حسین علیہ السلام دے خزانے چتنا دے اپنے کرزیں ادا کرسکن تخصیصی دعا منگو اس ظالم دور چا مالک کسی مومن نو کسے کمینے دا مہتاج نہ کرے ہر مومن واسدے بہت بڑی دعا منگل لگا لیکن ہر بندہ اپنے زرف دے مطابق آمین آکھے مالک ہر مومن نو اسے سال مظلومِ کربلا دے حرم دی زواری نصیب فرما سارے دعاوں دیکھ دعا مالک کسی وارش رکھ دے ہمیں وارشوں تنجیرے ہیں میرے مولا سنو پر دے والے وارش دی زیارت نصیب فرما اپنے بادشاہ دے اپنے مالک دے ظہور واسدے توڑے وجود جیتنی طاقت ہے سلوات محبت بھری سارے حضرات محمد علیہ السلام پریشان ہے مالک پاک جس بادشاہ دی آیام منارے ہوئے سے بادشاہ دی غربت دست کا مالک ان حدیث ومام پریشانی ہے ظہور فرما ہوئے ہی جات نوکن شد کی تیجاوے ہر مجلس سے تحدی سے نعمت پڑھنا میں بزرگان و سبق سنانا اور ماتمیاں واسدے پڑھنا میرا دل ہندہ کہ اس نماز اس قبول نماز بھراما بزرگان دنالبا جماعت ادا کی تجاوے خصوصا جعفری صاحب کلو حاشمی صاحب تقیشہ جی سندو صاحب ورجتے میرے ماتمی تشیف فرمان ہے اور جتنے مجلس سے زینت بنے بیٹھے ہو پڑی خدمت چک جملہ پیش کرا ایک نماز ہوئے جو اسی مسجد سے ادا کرنے ہیں یہ اپنے گھر مسلح لیتے ہیں نماز مکمل کرن تو بعد بھی یقین دی اس منزل تنہی پہنچ دے کہ ساڑی عبادت قبول ہے تھوڑا تھوڑا زبان نے لے استقبال کرنا تھا کہ میں نے پتہ لگے ہر بندہ استعید سے بول رہا نماز مکمل کرن تو بعد بھی یقین دی اس ہر حد تنہی پہنچ دے کہ ساڑی عبادت قبول ہے اس نماز اور اس نماز سے فرق نہیں دیسا لگا صرف اس نماز دی عظمت دا ایک جملہ دیسا لگا اور پڑھ کے بھی یقین نہیں قبول ہے یا نہیں اے دی عظمتیں اے قبول پہلے ہوں دیئے وچھ دی بات چھوڑے سید جیو میرے بانے مالک تنہی سلامت حالی صلی اللہ علیہ وسلم تنہی سلامت رکھا کر بڑی میرے بانے چونکہ توڑے میارنو جاننا اور جتنی دیر دی میں نہ توڑے خدمت چپیش کر رہے ہیں یقین ہے ہر بھل دی اپنی خوشبو ہوں دیئے جیسا وہ خوبصورت پڑھ گئنے بھائی مالک و ندیزہ چور زفا کرے تجھو میں پڑھنا ہوں میں ہی پڑھنا ہوں آخری بدن تک یقین کر کے آؤ سلوات ایسی خوڑوں کے دعاوں دی قبولیت دائے ساسوں میں لگے عوض باللہ من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت گجنہ والے دے بھی چکر میں اس گلدی نصر کر کے تونوں سمجھا ماں تے پھر میری دو سال دی منت دا فائدہ کوئی نہیں جائے آج میں ساتھ پڑھے تو لائے کے آخری حلالی موالی تک جس بندے نو زبان ملی گلی بات چھا دی نالائم دے ستکے اور اس ذکر سے بولن آستے او بندہ بولن جرالی نو سوچتے ہیں ادھرنالن تعلق نہ پہلے قدیسی نہ آج ہونا نہ قیامت تک رہنا جائے دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت عباس باوفا کی جو تنزیل ہو گئی چلو جرے تنزیل تک تو جو سی دیکھنا جو جرے آج سے پاس تو آڑے بندے نہیں بول سکے انتہائی باجب الہترام بھائی جناب رزوان قیامت خان صاحب تصریف لارے اس واسطے میں رک رہے ہیں آجیہ باجندی آمد ایک سلوات باوازے بلند پر دوسارے حضرات میں سرکوڑی آمد تے رکیا قطع میں پڑن لگا جے آخری پنڈال تک بندے دیکھنا آجیہ جتنے بندے صبح تو ہون تک مجلس سے داد دے کے بولیں اے اپنی پرانی داد کٹھی کرنا اور اگلی نئی داد دیکھن کے اپنے بھراج نوکرنو کس میراج دیا کے لفظ خرید سکتنے دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت ابباس باوفا کی جو تنزیل ہو گئی اور غازی کو ظاہر کر کے خدا مطمئن ہوا اب سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی ساباش جیو کواڈے کے حق بندے کواڈے کی دنوں سے میں نوکرن جیو جعفرزہ میں نوکرن دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت ابباس باوفا کی جو تنزیل ہو گئی اور اگلی گل سارے ماستے جعفرزہ میں دیکھنے بندہ پہنچ دے اس گلتے کیڑے غازی کو ظاہر کر کے خلق کر کے نہیں غازی کو ظاہر کر کے خدا مطمئن ہوا اب سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی رجب دے حوالینا ہر کسی کلو سنے ہیں پاک سیندے حرم تھے بلکہ انج کیوں نہ کھا اپنے کعبے تھے سجدہ کر کے جو منگنا منگنا اپنے واسطے ہیں اور خصوص و نوستے واسطے جرہ علی نے واجب نہیں عوجب سمجھ دا ہے چلے ایک جملہ تھوڑے واسطے ضروری چانا کافی چہرے ایسے بیٹھے نے جرہ نوازی نے اور علی دی نماز قائم کرنا لے وہ نوازت جملہ جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی دنیا تے آیا توجہ ہے سارے دنہ اس تبلیغ کی تھی اللہ اکے میں ازدہ نبی ہاں جس بادشاہ دی ایسی امتا اسے بادشاہ بھی یہی اعلان فرمایا اللہ اکے میں ازدہ جاوزہ بحرانی علی گالے جناب آدم تو لے کے جناب سرور کائنات رحمت اللہ عالمین تک ہر نبی نے تبلیغ اللہ دی کتی ہے تے دین مکمل کیوں نہیں ہویا بات سمجھا رہی بجنے دین مکمل کیوں نہیں ہے پھر ایک دن آیا غدیر دا پھر آدھ آبازو بلند کر کے آکھا من کنت مولا ہو فاضا سارے بچے بچے نو یادے چلو حیران آؤ اس بندے تھے آؤ تھوڑا سرچا کے اپنے اس نوکر دی گل سننا جس اللہ دا دین علی دی بغیر مکمل نہیں تیری نماز مکمل کیلئی ہے شابہ جیو مرشد مالک سلامت رکھے آج جب ایک بندہ دا بولے مطمئنے سواستیاں کے بلایتے لی پڑھنے تعلقی علی والدن آلے علی بادشاہ دنا آوے بندے تھے چہرے تے رونک نہ آوے نہ اوڈی شکل چنگی لگ دی نہ اوڈی نسل چنگی لگ دی میرا توڑنل رشتہ علین ولی اللہ دا ہے بندے ہیں نے علی انہوں نے سوچنا شروع کر دیتا ہے عیرت علی گالے جیرہ پرزہ توڑے اندر ہے ہی نہیں چلو کچھ ایسے ہی انگلہ ہونڈی نے جیرہ اندر توڑے تک کرنا لیے جائے لو میں نظم توڑی خدمت چپیش کر رہے ہیں غازی بادشاہ در ایلم نے سامنے رکھے مطمئن اس واسطیاں کے گجنہ والے چھے قبول ہوئے گا سائی وال چورانوے پڑھ کے آئے ہیں انہوں نے ایسے لائن دی جیرہ ترہ مصرہ پڑھے آئے ہیں ایسے لائن دی کم از کم وی منٹ میں انہوں نے دات دیتی ہے تو میں انہوں نے کہہ رہے سی یار کاش میں جملہ گجنہ والے چھے پڑھ دا انہوں نے چلو میں میری شید غلط فہمی سی ہے میں صحیح کہہ رہے ہیں میں شروع کر کے پڑھنے لگا جی میں نات بھی پڑھاں گا جی جی میں پڑھاں گا میں نے پانچ ست بندے نے کہا میں پڑھاں گا نات لازمی پڑھاں گا وہ تو خان صاحب نے بھی میں نے آکے ہے آزان تک پڑھنا ہے میں کہتھ ہی کہے جی سامب کر مصطفیٰ نو کرے لائلہ ایسی دار علمہ بس علی دیہ ما آئے آئے بڑی مہربانی جنہ بندہ قبول فرمایا ہے مالک تانو سلامت رکھے جنہ نہیں بھی قبول فرمایا میں اونا تے راضی ہیاں چونکہ ہر بندہ اپنے زرفتے مطابق علی نے مندائے لیکن کوشش کرے کرو روز علی نے نمیت نمہ منو ترے مصرے تے اپنے آپنے سمحالنا اپنے عقیدے نمی پکڑ کے رکھنا میری صحت میں دیکھنا اپنے عقیدے نمی پکڑنا ہے شیر توڑے واسطے پورا کرنے گا سامب کر مصطفیہ نو کرے لائلہ اے صدار اللہ ماں بس علی دی ہے ماں جسم رکھ دے ہوئے جان دی یہ جڑی لا مکان دا مکان بس علی دی ہے ماں اور جیویں یار حق ادا کیتا ہے تو مہربانی مالک سلامت رکھے جیو زندہ مرسد میں نو کر اچھا شیر توڑے واسطے پڑا لگا آخری بہنے تک اس شیر دیداد اس نے دینی ہے جرا کوشش کر دائے کہ ایک عقیدتی سٹیپ چڑھنا روے تجرے ریورس ہونا چاہتا ہے اس بندے واسطے نہیں ان جنہوں نے جاننا جرے جرے کی دیالے بیٹھے نے اگر او نہ بولن انہوں نے ملار بھی زھگنا دی شیر تو توجہ کرنی ہے اللہ ستر مہوان جتنا پیار کردائے اللہ ستر مہوان جتنا پیار کردائے ہر بندے دے انچے شیر ہن پہلی لائن توڑے واسطے مورتہ موسیقی 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 بسم اللہ تعالیٰ 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 اچھا جی مالک تو انہوں سلامت رکھے جی میں پڑھا لگا اچھا سنیئے نا ہر بار یہ تھے ہر بار یہی فرمائز کری جانتے ہیں تو میں ڈرنا اس دن تو کس دن فرمائز کر کے آپ ہی نہ چھپ کر جاؤں آخری بنتیں جتے تیسے کھلوتے ہیں سارے انج کر کے کئی انج کر کے توڑے واسطے گال پیشلے دور جو سپیکر ہے تو وہ بندی سی اندرہ حلقے پول کے کھل گئے ہیں میر بانی اور بلکہ دعا ہر بندہ فرمائے جنرل لاحیل شریف صاحب آستے کہ جنرل پاکستان دی گندگی مکارے نہیں مالوی صاحب ایک آئے بڑھنے گا جی نہیں نہیں میں کالا ایمام بڑھنے ہیں چٹا نہیں اکرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہیل میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں چلو دعا توڑی بیکھنے ہیں میں کشا دعا دیں 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 دیکھ پہے ہو مالوی اینسی ملنگا ہی جا گیا بسم اللہ جی میرے بانی بابا جی ملنگا ہی جا گا سکتا تو جاننے تو کی آخرے ٹردہ ٹردہ مسجد ہو کے مسجد تو لنگا نہیں سے واپس آخرے تو جاننے کی آخرے آدھا بلکل میں جاننا ملنگا ہی جاننا تو بلکل نہیں جاننا آتنو میڑے ساوا کرم مانگتا ہے عطا مانگتا ہے بنا ملتزا کے تو کیا مانگتا مالک سلامت رکھے مالک سلامت رکھے زندہ آباد رو جا بھی لکھتا تسی جیو تسی کیا ساکتے گی میرے قریب ہے کہ نہیں آخرے لو شیر توڑے واسطے بابش دیکھ کیا دے یار تو کیوئے آخرے ہیں میں نمازہ پڑھتا رہنا حج کرتا رہنا روزہ رہ سا رہنا زکاة دینے شبینے کرتا رہنا ساری رات اللہ ہوتی تسبیح کرتا رہنا حالانکہ نمازہ چوہر ٹائم بھی لاندھا رہنا میں نے یقین ہے میں چیڑی دعا مانگا کبولے گی ملنگا دب اقواس بب کر تو کیوئے آخرتیں دعا کبولوے آتن میڈ سوا عطا تجھے پہ کیسے شان کریمی کرے تجھے پہ کیسے وہ اپنی رہیمی جو ہے فاطمہ خود دعا مصطفیٰ کی اسے چھوڑ کر تو دعا مالکتان سلامت رکھے زندہ آباد رہو کسی جی ہو یا علیہ السلام پشلہ محلہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارا محلہ لو ایک شیر میں توڑے واسطے پڑھنا چاہ رہے ہیں جنہا بندہ حجتہ ہی نہیں بولیا اس ہر بندے دیل دیل ترجمانی کر لگا چاہ جو جیدی ہوئے گی وہ بندہ تو زبان میں لستقبال بھی کرے گا جعفری صاحب جس میں یقین ہے کہ جس بادشاہ در بار چاہ بادشاہ خود موجود ہے حاجبی صاحب آخری ماہ تک میں ہر بندے دیل دیل ترجمانی کر رہا آوے کھرہ بندہ چاندہ ہے کہ اس میں نصیب ہوئے میں کیا تجھے سے مانگوں یہی ارتجا ہے نہ دنیا کا لالچ نہ جنت کی خواہش یہ بردہ تیرا کر بلا مہا زباک یا حسین زباک یا حسین زباک یا حسین زباک یا حسین دعا مغنا مالک بھائی خواہر باز رو باول ہوائی جناب علیشقر بادشاہ دینا لیند صدقے مات پہ پتر رہتا فرماؤں تسی آمین تسی آمین کہتے ہیں کرو توڑی آمین چی بڑی طاقت ہے مالک سلامت رکھے لو ایک اگر اجازت ہو یہ توڑی خدمت سے کسیدہ بیش کر رہا آج میں پڑھا گا حکم کیڑا جی اچھا جی بیجو یار پھر بیجو آن تھر گئے نین ویخ کے تسی کنفرم سمجھ رہو گے میں تانو ویخ کے کہہ رہا گل کوئی ہور جے تھر گئے نین ویخ کے تھر گئے نین ویخ کے سرورے کو نین ویخ کے تا جمال تاج بھل گئے سونے دینہ لین ویخ کے تھر گئے نین ویخ کے تاڑی حکمی تعمیر ایک شیر تاڑی واس تھے اگر تاڑی داد اس میں آرتے آئی تو پھر اگلا شیر نہیں تک سیدھا شروع کرنگا صحابہ دین ماز ہو گئی صحابہ دین ماز ہو گئی پشت تے حسین دیکھ کے عجیو یعنی مجبور کر رہے اگلا شیر پڑا پڑے یا توڑے کول سی اور اس ولایت علی بار کا تو اس تے مہر لگیے لو آؤ نا آخری بند تک جرے حج تہینی بولے وہ نواز تے میمنوں میں راج ہو گئی میمنوں میں راج ہو گئی رب دی تھا تے این وے خوکے دھر گئے نین این وے خوکے پاڑے کیا کہنے گا میری بھوٹو لینہ ہے ایدھر آگلو سیادی چلو لو جی رجب دے حوالنال اگر تسی رجب دے حوالنال کسیدھا سناو بسم اللہ جی انہ تیرے جب مرید کے پڑھا گا دو جون نو جشن پڑھا گا جری ری 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 اور لازمی پڑھا گا شیر پروز کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم اللہ واحد اچھا جی لو اے بھی پڑھ دینا توڑے حکمی تعمیل کرنا ہنے کوئی بھی نہ بولے تے سمجھنا ہے اے بھی انہ دنال جھاں ملے مصطفان صدلیہ علی مصطفان صدلیہ علی نسد یادی لہن بیخ کے مالک تانو سلامت رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم اللہ واحد جی کور شاہ وی مئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم اللہ واحد اللہ سمت لم یلد ولم یلد جی بسم اللہ لوگ کسیدہ ہیں میں بڑی دیر پر گرانا پڑھے آجے لیکن میں نے اپنا کسیدہ لکھیا بھولتا نہیں میں نے اپنا پہلا کسیدہ بھی آجے جرہ میں لکھے آجے جرہ کل لکھے وہ بھی آجے لوگ پہلے اے سنا دیں پھر سنا دیں پھر سن لو ایک واری میں بولنا جوہاں کل ہم اللہ واحد اللہ سمت لم یلد بلم یلد ولم یکلہ کفوانا حد اے ایسی آیت ہے جنہی بچے بچے نہیں یادیں ایتا ترجمہ بھائی جنہی توڑتا کباز آریجے اچھا ایتا ترجمہ ہے نہ میں کسی کا باپ نہ میں کسی کا بیٹا نہ میرا کوئی ہمسر نہ میں کسی کا توڑے رہے کے بندے نہیں گھر مسلح بھی شاہ لیا تو اللہ نے لحم کلام شروع ہو گیا تو گلکڑی کی تھی تیرے جب چڑھ گیا تو تیرے رجب بغلے دن نہیں تو آسمان دے پاس ایک کہا رہا ہے لم یو لدہ میں کہوں میرے خالق تجھے وتیرے گھر میں یہ پچھا بچہ بتا ہاں کون ہے جنہ بندیاں نے اے آیت بھی یاد نہیں اللہ کرے سورہ بکرہ یاد ہو جائے انہوں شیر پورا نواز دکرا میرے خالق تجھے لمی اولادے میں کہوں میرے خالق تجھے لمی اولادے میں کہوں تیرے گھر میں یہ بچہ بتا کون ہے تو بدن میں نہیں یہ بشرے نہ لگے تو بدن میں نہیں یہ بشرے نہ لگے تو بتا دونوں میں پھر خدا کون ہے مالک سلامت رکھے جنہیں اے سکیتے دے بندیو مالک توڑی زد چیدہ فکرے اے توڑی دعا ہے سید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی اسراب عبدہی لائلم من المسجد الحرام اللہ المسجد الحقصہ پاک کے ازاد جنہیں لائے گئے اپنے بندے نو رات دیٹائیں تے مسجد حرام تو مسجد حقصہ دائیں ایک سووی میراج نا بے سزے کے نا دی پہلی میراج تے گے آواز ہے ہی پردے چو ادھنو منی میرہ مہو میرے قریبا پھر آواز ہے ہی ادھنو منی مطبطہ ساں اٹھ کے آجے میں گلد آس رہے ہیں میرے قریبا کولینڈ پردے چو کھاتھ باہر آیا ہے بچیاں بچیاں کن ہویا ہر کس انہوں باقی آئی آ دے انگوشتری تے نظر پئی میرے خالق میں اس ہاتھ نو جاننا اس انگو اٹھی نو جاننا خالق دا آواز ہے میرہ مہو اپنا سوالیں تھی رکھ کوئی بیلا سیتنے جواب دیسا وقت گزر دا گیا یا شبِ حجرت دی رات جنابِ سردے کہنا اپنے بستر تے بھیرا عالی نوسم آیا جنابِ سردے کہنا خالق کےڑا سوال کےڑا جواب خالق دا آواز ہے ملنے آیا تھا تُو میری ذات سے ملنے آیا تھا تُو میری ذات سے ہاتھ میرا ملو میرے ہاتھ سے یہ جواب ترا ہے سوال میرا مصطفیٰ کی جگہ سویا ہے مرتضی مصطفیٰ کی جگہ سویا ہے مرتضی مصطفیٰ اب پہتا مصطفیٰ کون ہے کیا بات تواڈی تواڈے ہاتھ سے ملو میرا ملک تانو سلامت رکھے زندہ آباد رکھوا عالی سن تانو سلامت رکھے ملک سوائے گھمی حسین دی کوئی غم نہ دوے تھا اچھا جی میں بار دینا توڑا بھی ایک شیر پڑھ دینا دو شیر ایندیں پڑھ دینا ایک شیر توڑا پڑھ دینا تبرکن مسائب اور طالب دعا پہلے توڑے اللہ پڑھ دینا کیسی یاد کا آگا بھول گیا ایائی علی علی جانتا ہے ولیوں کو پڑھانا مشکل سے بچانا نبیوں کی بگڑی بنا علی جانتا ہے اینہ بڑا جنہ زبانی سنایا جی پڑھے ہوتوں بھی تعمیل کیتی ہے پرانہ دور ہی نانویاں دادیاں بچے نو کول بلا لنا بسم اللہ دل سوابے میرے نانویاں جان عاشق حسین بیہ صاحب میں جنہ دی وجہ تو آج میں بھی توڑے سامنے نوکری دے لیا اور پرانہ دور سی نانویاں دادیاں بچے نو کول بلا کے نا بیٹا ایک بادشا سی اسے ست گھوڑیاں انہوں نے گھوڑیاں نو پر لگی ہوں دیاں حجی کھانی دا آدنی موگ دا سی تے بچے سوڑنی دا سی انہوں نے کیبل نے مات ماری نے کسی تین مجھے تک جاگ دے رہنے ہیں انجنج دے کرو میں توڑے نالیاں پھر کچھ بجارتا ہوں دی سن کچھ پہلیاں دی سن چلو ایک مثال دے میں اپنے بزرگاں کولاما پڑے کولاما بلکہ پیچھے بیٹھنے صحیحیت میرے انہوں کولاما میں نے پتہ لگا ہے گجنہ والے چھو بوپس کی بڑی چھلپ دی ہے میں نے کسوڑتے لے کے دیو میں نے دکانتے لے جن کپڑے لے دکانتے میں جاکا بھائی میں نے دو کلو بتاؤں پیک کر دے آج میں توسی میں انہوں نے کر کے دیکھ رہے ہیں انہوں نے دکان دانے میں میں نے اولاد میں بیکھنے گا پیار بندہ وچارہ سے آنا ہے ہنجھ لگ دا ہے کیسے کیسے ٹائم مقصد بغیر مقصد دگال نہیں کر رہے جڑی سے جتھو ملے اوٹھو لینی چاہیے دی ہے ایک قصیدی وہ نے جرے سادہ بہار نے اور اگر کوئی نام ہی بولے نا تو انہوں نے خیرات ملی جان دیجئے لوگ اس پیٹے پیارے مجمع دے وچ اور چونگ دے وچ ایک بجارت میں پانڈ لگا وہ بجارتہ پرانی جن نکی جی گوڑی دلے پراندہ ٹھوئی لوگ ایک میں پانڈ لگا میں دیکھنا keyedہ بندہ اے اس گلپے پہنچ دائیں انہیں لفظہ نو سمجھ کے اٹھو لگی ایک بجارت بیس کرنا دنیا دے بج رہ کے کون ہے جی رات ہو سکتے دروانے اکتے بہ کے اے آنکھے میں مجھے نت دی خواہش پیڑے اچھا مجھ سے جنہاں دعا دیتی ہے اوہ نہ دعی کینے کہ اوہ بندے میرے نالنے جنہاں جنہاں جھوپ رہ گنے اوہ نوازت میں سمجھ نہیں ریا اوہ آپ سے آنے بیٹھ رہے لیکن اوہ میں بغیر نصر سے شیر پڑھا لگا شیعہ سنی حضرات ملا کے سڑک چی چونک چی سپیکر چاک رہے کسی دے کانچ سرگوشی نہیں کر رہے گل کےڑی آک رہے تورتہ پہ آئے ہو کے رستے حکم رسول پلا کے تورتہ پہ آئے ہو کے رستے حکم رسول پلا کے دنیا دارہ پیچھے لگا ہے تو کھے دے بچے آکے دنیا دارہ پیچھے لگا ہے تو کھے دے بچے آکے جرے ہندین دے بانی اوہ نہ دی قدر نا جانی تکیتی نا فرمانی ہے گلدی حیرانی دشمن آئے رسول نبڑے بٹی اٹھو لے کے دشمن آئے رسول نبڑے بٹی اٹھو لے کے جنہ دے کل جنت میں اوہ نہ دے پہلی پہ کے کہ آکے میں نو جنت ہی خواہش بڑے ہر درد کی توا کلندر کی بارگاہ بولو بولو سہیران کلندر میں علی 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 مالک تانو سلامت رکھے لو جنہیں بندے حجتہ ہی نہیں بولے اوہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں اپنے آپ لوگ کہندہ ہے میں شیامات تبرن وڈی بادل سمجھنا آجے تھوڑے ہاتھ کھڑے ہیں چلو دیکھرے آجے بھی تھوڑے ہیں ٹھیک ہے چلو پتہ لگیا جنہیں شیر میں پڑھ لگا اے شیر تے بولنا اس نے جنہیں پاک سیندے دشمن تے لانت کرنا سواب سمجھ دے میں آکھ رہے ہیں جے پیغمبر کی تے رب نے چودہ طبق بنائے ہیں جے پیغمبر کی تے رب نے چودہ طبق بنائے ہیں اندھی پیاری اندھا حصہ ایک کو دی زہرہ ہے اندھی پیاری اندھا حصہ ایک کو دی زہرہ ہے تے بابا پاک پیمبر تے شوہر ساگیے کوسر تے بچڑے کھل دے افسر فہشتے دردے نوکر جہن دے گھر وچ پاک محمد یار اجادت لاکے ہیں جہن دے گھر وچ پاک محمد یار اجادت لاکے اور سے پاک بطول دا ساری زندگی تشمن رہ کے تے آنکھے میں نو جنت بھی خواہش بیرے مالک سلامت رکھے اے پوچھنا دو بندینوں کتے چلے نے زہرہ کے تشمن آکے وہ کتر سے بھی خواب تھا زہرہ کے تشمن آکے وہ کتر سے بھی خواب تھا زہرہ کے تشمن آکے چرم کی پوری سنا دے گی سارے راضی ہو گئے نہیں تو پھر وہ بھی راضی کرنا اپنے اندر دا بھی راضی کرنا ہاں محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے اچھا جی میں تو پورا پڑھی دینا ہے جب پورا تھے ہوئے گا اس پورا ہی ہو جانا آؤ پھر سورال کے توڑنوں نے حال بلا کے پورا کرئے محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے 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 شریعت میں بس وہ علی کی بلا ہے محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے شریعت میں بس وہ علی کی بلا ہے شریعت میں بس وہ علی کی بلا ہے علی مستحب ہے تو پھر اب خدا نے علی مستحب ہے تو پھر اب خدا نے اسے اپنا واجب کیوں چہرہ دیا ہے مالک تعالیٰ سلامت رکھے باو جیجی ترے منیاں اٹھ کے استقوال کیتا ہے او نا دی مجبوری آئی کہ بلا ہے تیلی سن کے او زمین تباہ نہیں سکتے سید کئی بندے نے جرے علی نے آج بھی سوچ دینے مجبوری نہ جرے بندے کھڑے جرے بندے نے پتا ہے کہ اسی اس گلتے کھلونا واجب ہے تاکہ ساری دنیا نے پتا لگے کہ اسی ہر قصدے سامنے دست ریاں کہ اسی علی نے واجب سمجھ دیاں اسے جرے بندے دعات نہیں دے سکے انہوں کے کامنا نہیں سوال کرنا چند ہے کوئی ایک بندہ میں نے وہ ہاتھ کھڑا کر کے آکھے کہ میری نماز کبول ہے میں نے پہے لاکھے میں حج کیتا ہے وہ کبول ہے کوئی بھی نہیں آؤ ایک بڑی بڑی حقیقت تو پردہ ہٹاوا کہ ہر بندہ چیرہ بکھا ایسے گل تو پتا لگ دے گا علی نے منہ نہ لگ کرے بیٹھے سوچ نہ لگ کرے بیٹھے میں گل کری آکھ رہا علی کی نبی کو زیانت نہ دی نبی کی مکمل عبادت نہ دی حضیو شباز دیو مالک توانو سلامت رکھے لو آؤ میں آگلی گل پردہ چنیا کھانگا میں پھر وہاں کھانگا جی آج بھی صاحب میں ایک گل بسم اللہ مالک توانو سلامت رکھے میں ایک گل پردہ چنیا لگا آدھر چنیا لگا کپڑے چنیا پیٹھے گا اللہ کوئی سمجھ جاندنے آؤ واقعی سمجھ جاندنے یا گلنہ ہی بڑی ہوئی انہیں شیر میں ہے پڑھنے لگا جنہیں داد نہیں دے سکتے مجبوراً میں نوں سمجھ نہ پائے گا کہ کوئی نہ کوئی لنک ہو سی شیر پڑھے علی کی نبی کو زیارت نہ ہوتی نبی کی مکمل عبادت نہ ہوتی تمہاری عبادت میں حیدر نہیں تو تمہاری عبادت میں حیدر نہیں تو سمجھ نہ عبادت سزائی سزائی سکھیر سمجھ لئے موسیقی 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 توڑے نال میرا ایک رشتہ ہے یا علی مدد کہے جو کوئی پیانا لگتا ہے رشتہ نہ ہو کوئی بھی پر اپنا لگتا ہے اگر میں اپنے واسطے دی وڈی بدوا کر سکنا سوچو توڑے واسطے کیڑی کیڑی کر سکنا اللہ مناصر صافر ماندر کے بندے نہیں بول دے آؤ ایک کڑا بندہ کی دے دنال بیٹھا ہے شیر میں توڑے واسطے پڑھ لگا گل کیڑی آخریاں اچھا جی اچھا جی میں پھر پڑھ دوں میں نوک کر توڑا پڑھے حکمیتہ میں لگار دینا کرانٹے مائک سے کرانٹے مائک سے مالک توانو سلامت مالک توانو سلامت رکھے زندہ و آباد رو بس تبرکہ نکوینڈ تاکہ مجلس مکمل ہو جائے اگر تسی روکیا جی دل نہیں سی لیکن پڑھن لگا کڑا جی اچھا جی کسی تا دل لے میں انگلیز کا سیٹھا پڑھا دی اچھا جی تا دل دل لے ہو جی آواز تو پتہ لگے بولو بولو لیلو کڑا دلو کڑا دل لے ہو جی آواز توانو سلامت آواز توانو سلامت مائی برادر ہاو یو انٹینڈ ٹو بلے آن دا ویری ٹرن آف اسلام از امران جنے چلے بھا جن جڑے میرے جڑے میرے طرح گھٹ پڑھے لکھے نے جی ندی میرے طرح انگلیز کمزور ہے او نواز تو ترجمہ کر دیا تاکہ جڑے میرے حیران ہو کے ویکھنے نے او بندے بول دن میں آخر ہے سوچیے تو بھائی میرے کس پہ یہ الزام ہے سوچیے تو بھائی میرے کس پہ یہ الزام ہے دین کے ہر موڑ پہ امران کا ہی نام ہے مالک تعالیٰ سلامت رکھے زندہ آباد رہو چلو میں دیتے ہیں سن ہولی ہولی میرے واپس آ رہنے شیر میں ایک کوئی پڑھنا ہے اور توڑے کوئی دعا لینے لگا آو جنے حج تک سرکار ابود حالیٰ علیہ السلام دی شاند باری سوچ دیو وہ نواز تو شیر پڑھنا لگا سینڈ احمد بیداری سینڈ احمد بیداری سینڈ احمد بیداری ایڈی پروڈکٹ پروڈکٹ ویری ویری سیفلی ہاو کین ہی بی اپ اگر شیم مسلم شیم شیم سینڈ احمد فیزد ایوری سیچویشن بریولی اینڈ ہی براؤٹ اپ دا پروڈکٹ ویری ویری سیفلی ہاو کین ہی بی اپ اگر شیم مسلم شیم شیم جنہیں باہر تک کھلوتے ہو جنہیں تک آواز جاریے اور اپنے سارے ایمان نکٹھا کرو میں کلے ایمان دے والد دت اذگرہ کر رہے ہیں اور گل گڑیا کر رہے ہیں جو محمد کی حفاظت رات دل کرتا رہا جو محمد کی حفاظت رات دل کرتا رہا جس کے دستر خال پر دیرا نبی پلتا رہا جس کے دستر خال پر دیرا نبی پلتا رہا اس کو کافر کہہ رہا ہے شرم کر اوپے حیاء بہترین انداز و آواز میں فضائلِ آلِ محمد بیان فرما رہے تھے عالی جناب زاکر حیلِ بیان کامران بی سائبہ محلس پاک آلان سمات فرمائے مورخہ ستائی مائی برو جمع بمکام امام بارگا شانے حسین ڈیرا چودری محمد علی گرین ٹاؤن میں محلس پاک منقے دورہ یا مومنین سے شرکت کی اپیل ہے اور آلان سمات فرمائے مورخہ بھائی مائی بروز اتوار بمکام کوٹلی بابا حیران نزد میاوالی بگلہ میں محلس پاک منقے دورہ یا مومنین سے شرکت کی اپیل ہے اور آلان سمات فرمائے مورخہ نو ستمبر برو جمع موزہ موالچک کلان ہاف سمباد روڈ نزد اٹا کازی کوٹ میں یہ محلس پاک منقے دورہ جس میں بہت سارے ذاکرین علماء اکرام مومنین سے خطاب فرمائیں کہ مومنین سے شرکت کی اپیل ہے اور آلان سمات فرمائے مورخہ اکی رمضان بعد نماز فجر بمکام امام بارگا جامعہ مسجد امام بارگا کمرے بنی حاشم رمضان پورا بزار گونے شاہ کلر آباد گجران والا میں محلس پاک منقے دورہی ہے مومنین سے شرکت کی پورزور اپیل اخاندان زہرہ پہ سلوات بارے دیگر سلوات پڑھیں ممر حسانی پہ تشریف لاتے ہیں ذاکر خوش بیان شیری زبان مصور غام بحر المصائب نفس ذاکرین رائس ذاکرین فخر ذاکرین علی جناب ذاکر رضوان عباس قیامت صاحب آف مقصود پور بسم اللہ رحمان رحیم اللہ مان کل ولی کل حجت من حسن سلوات اکا علیہ و علی عبائی فی عزی سات و فی کل سات من سات لی و نحار ولی محافظ و قائد من آسر و دلیل و ان تات اس کے نو و رکا تو ان و تم ت اغ فی ح ت بی لہ حاضرین مجلس تے سگیرہ کبیرہ گناہ ما فرمائے سر والدین دے گناہ ما فرمائے سر مرہمین دے گناہ ما فرمائے سر شفیر دے جتنے مرہمین اس تنیہ تو ٹور گئے مالک کروٹ کروٹ چرنت الفرداؤ سے جتنے مومنین دوائیں ملائیں مالک اپڑی بار گائج مستجاب فرمائے سید شبر بیمار بخاری بیاسر دا بیٹا مالک شفای کل یاد لات فرمائے اور جتنے مریضہ شفای دی دوازی میں لائیے مالک شفای کل یاد لات فرمائے اددار اور ادداری دی حفاظت فرمائے سید دی حفاظت فرمائے ماتمین دی حفاظت فرمائے پاک فوی دی حفاظت فرمائے جتنے مومنین دوائیں حاجات زم اللہ مالک باب الحوائد سڑکا اپڑی بار گہج پوریا فرمائے جتنے عددار ترکی آئین قدم بقدم عجر عظیم عطاف فرمائے واجب سمن کے بلند وان الامین اکسو حادی برحق امام زمان دا جل ظہور فرمائے اللہ صلی علی محمد وآل محمد نعر تکبیر نعر رسالت واجب سمن کے حد بلند کر کے پورے کلیج دی طاقت نال نجب دی دی دیوارہ تک سدا جاوے حیدری ایک مومنہ دعا کرا رہے ہیں باب الحوائد موسیٰ قاظم دی جنازے دی صدقے مولا عمر جی جیارت نصیب فرمائے جیتنے مومن حاجات رکھتے مال پوریاں فرماؤے ایک سلوات پڑھو میں نوکری شروع کر ایک منٹ چھپ کر سو لوگ نہ تک آواز نہیں پہ 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 ایک سلوات ایسی پڑھو کہ وارش میرے اور پہ نے تراز یومن ماشاء اللہ اوہ لہ 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 اکوات ان لب اللہ للی العظیم اوہ بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات آدم بین الم وطین صلوات سال صلوات 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 میرے وزیم برا وزیم وزیم اللہ علم اسمو منور مقدس مرفوع منکوش فی اللہ عوال کلم احمد المصطفی و صلوات نبی دیدات مل کے اچھی صلوات وعلیٰ وزیرہی و کلیفتہی و ابن امہی علیہ بن عبیدہ وعلیٰ وزیرہی و مل کے اچھی صلوات وعلیٰ سیدتہ جلیلتہ مخدومتہ سیدتہ مفیمان کے جنہ زہرہ یتیم و یہ مظلومتہ کہڑے جرم دوے چا تساں قید ہو بابا تیتوار جی کیوں سنگین سجائے اساں سنے آئے ویت قید کھانے دے نیوے لپ دی بہن دی ایدری روڈا لیوں موسیقا جمدی گل